بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لیے بنانے جا رہی ہوں ایک بہت ہی ٹیسٹی اور ٹیلیشیس ریسپی چکن آلو چیز کٹلیٹس چک تو چلے آئیں دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے چکن کو ٹکم سالہ کے ساتھ میں نے اُبال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح چکن کو اپنے گلا لینا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ چکن کو شرڈ کرنے کا کیا طریقہ ہے یہاں پہ میں نے سمپل بیٹر لیا ہے بیٹر سے اپنی چکن کو اچھی طرح بیٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں ایک منٹ لگے گا اور یہ سارا چکن شرڈ ہو جائے گا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن چکن کو گرم ہونا چاہیے جب آپ بیٹر یوز کریں تو چکن کو گرم ہونا چاہیے تو وہ پھر آسانی سے شرڈ ہو جائے گا دے چلیں میں نے سارا چکن شرڈ کر لیا ہے اور میں آپ کو آکے دکھاتی ہوں چلیں میں آپ کو اگلا سٹیپ بتاتی ہوں آدھا کلو آلو ہے میرے پاس جو میں نے بوائل کر لی ہے 200 کرم چیز ہے جو چکن شرڈ کیا تھا وہ ہے ہرے دھنیا ہے 2 ٹی سپون انار دانا 2 ٹی سپون چاہت مسالہ 2 ٹی سپون کرش چلیز ہاف ٹی سپون سالت ہے گرین چلیز اور 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنے ہیں ہم اپنے انٹریٹینز کو اس میں تالیں گے یہ چلا کے زیرہ پاوڈر کرس چلیز گرین چلیز چاہت مسالہ سالٹ انار دانا پاوڈر اب ہم آلو کو سمیش کر لیتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح سمیش کرنا چاہیں ہاتھ سے سمیش کرنا چاہیں جس طرح سمیش کرنا چاہیں ہم آلو کو اچھی طرح سے سمیش کر لیلیں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میں نے صرف ہاف ٹی سپون سالٹ اس لئے ڈالا ہے کیونکہ میرے چکن کو بھی میں نے دکھا مسالہ میں اپالا تھا تو سالٹ اس کے اندر بھی ہے اور میں نے اپنے آلو داتے وقت بھی ملک ڈالا تھا تو سالٹ اس کے اندر بھی ہے آپ سالٹ کو ہمیشہ اپنی ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں دیفرنٹ علاقوں میں دیفرنٹ قسم کا سالٹ اٹھا ہے تو آپ خود ایجسٹ کر سکتے ہیں اب یہاں بھی میں نے چکن کو آلو کی میں ڈال دیا ہے ساتھ میں ڈالوں کی ہرہ دھنیا چیز چاہے گی اب ہم اس کو اچھی طرح سماش کر لیتے ہیں چلیں اچھی طرح سماش کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پھر کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں مسالہ تیار ہو گیا ہے آپ نے اس کو چھوٹے سو بول لے کے اس کو ہاتھ میں اچھی طرح دبا کر آپ نے اس کا بول بنا لینا پھلے اچھی طرح دبا لیں تاکہ کوئی ٹریک نہ رہے اپنی اس کو ہم کٹلیٹ کی شکل میں دے لیں گے اس کو اچھی طرح گول کر لیا تاکہ کوئی بھی کریک نہ رہے اس طرح کر کے آپ نے اس کو اس کی ٹکی بنا لینا ہے اسی طرح ہم باقی سارے کٹلیٹس بنا لیتے ہیں یہاں آپ نے دبا لینا ہے ہاتھ سے اچھی طرح اور اس کو تاکہ کریک کوئی بھی نہ رہے گول شیپ تاکہ دے لیں گے جب ضرورت ہو آپ اس کو فریزہ سے نکال کر آسانی کے ساتھ فرائی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں انڈہ پھینٹ لیا ہے اور پہن میں آئل ڈال لیا ہے تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کو کیسے فرائی کرنا ہے آئل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے تھنڈی تیل میں آپ نے کبھی بھی اپنے کٹلیٹس نہیں ڈالنے پہن کے میچے چپک جائیں گے اور آپ کے سارے خراب ہو جائیں گے تو انڈے میں ڈپ کرتے ہیں انڈے میں ڈپ کر کے جو آئل ہم نے گرم کر لی ہم اس میں ڈالتے چاہیں گے دیکھیں جو میں نے ڈالا ہے وہ فرائی ہونے شروع کے اس کا مطلب ہے کہ آئل گرم ہے تو اسی طرح ہم اپنے سارے کٹلیٹس کو فرائی کر لیتے ہیں یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اس میں ہچی سککک ہے اس لئے آپ نے اس کو صرف گولڈن براؤن کرنا ہے پہلے ایک سائٹ سے یہ گولڈن ہو جائے تب آپ نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اگر آپ اس کو بار بار اس کی سائٹ چینج کریں گے تو اس کی شیپ خراب ہو جائے گی اور یہ ٹوٹ جائیں گے تو پہلے ویٹ کرتے ہیں کہ اس کی ایک سائٹ براؤن ہو جائے ہلکا سا اس کو فرائی کر لیں گے آپ اس کو برگر کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کسی بھی چیز کے ساتھ بچوں کے لنچ باکس کے لئے تیار کر سکتے ہیں اگر آپ گرین چیزیں سکیپ کرنے چاہتے ہیں تو آپ سکیپ کرتے ہیں ایک طرف سے گورڈن ہو چکی ہیں اس کو میں پلٹ لیتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر ہے اب سارے آہستہ آہستہ میں اس کو ان کے سائٹ چینج کر لیتی ہوں واو ماشاءاللہ دیکھا ایک ہی دفعہ میں نے ان کو گورڈن کیا ہے اور پھر میں نے ان کے سائٹ چینج کیا ہے تو میری شید بلکل بھی خراب نہیں ہوئی آپ نے بھی ایسے کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو شام کی چاہ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں گرم گرم روٹی کے ساتھ آپ چکمے کے ساتھ کھا سکتے ہیں اپنی دابتوں میں ایزا سائٹ ڈیش کے طور پر اس کو آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے یہ گورڈن ہو چکے ہیں ان کی شیپ بھی بلکل خراب نہیں ہوئی یہ میں نے آپ کے سامنے دکھایا آپ کو یہ دیکھیں دیکھیں آئل اتنے ہی ڈالنا ہے اگر آئل بھی آپ زیادہ ڈالیں گے تو آپ کے کٹلٹس خراب ہو جائیں گے جتنے آئل میں نے ڈالیا اسی میں آپ بنائیں تو آپ کی شیپ بلکل بھی خراب نہیں ہوگی چلے اب میں اس کو سائف کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں ٹیسٹی ڈیلیشیس کٹلٹس تیار ہیں آپ اس کو کیچپ کے ساتھ سائف کریں املی کی چکمے کے ساتھ سائف کریں گرمے گرم روٹی یا نان کے ساتھ چٹنے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں بچوں بڑوں سب کو یہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ رسبی پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں ملتی ہوں کسی نئی رسبی کے ساتھ اپنا دھیر سارا حیال رکھیں اللہ حافظ ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے موسیقی